الحمدللہ وکفاؤ السلام علی عباده اللذین اصطفاء اما بعد فاؤل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگی جائے اللہ ہم سب کے جباہ ہونے کو قبول فرمالے یہاں کیوں جباہ ہوئے ہیں کہاں کہاں سے حضرات آئے ہیں آپ دیکھیں اگر تو میں نے جو کہا تھا دسیوں ازلا سے روگ یہاں اس وقت جباہ ہیں دور دور سے اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں کہ کیوں آئے تو کہتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے لیکن اللہ کے بھروسے پہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کی محبت میں آئے ہم کیا لئے نہیں آئے اللہ تعالیٰ کی محبت ساری کائنات کی اصل ہے اور ایمان کے لئے اللہ کی محبت شرط ہے کمال ایمان کے لئے شرط ہے تقویے کے لئے شرط ہے حدیثوں میں محبت کا ذکر ہے کیا حدیث ہے وہ جس میں سلاس من کن نفیہ وجد بہن حلاوتن ایمان مان طیب صاحب تقریر کر رہے تھے تو ان کو تو بہت ساری حدیثیں آتی ہیں ماشاءاللہ یہ حدیث کے اُس طال ہیں اور تشریح کرتے ہوئے بھی بہت سی حدیثیں ذکر کر رہے تھے یہ جو حدیث میں ذہن میں آئی ہے سلاس من کن نفیہ وجد بہن حلاوتن ایمان تین صفات ایسی اس کو درہ ہلکہ کر دیں اگر کوئی کر سکیں آواز باہر بہت تیز جا رہی ہے اب جو ہے لوگوں کے سونے کا وقت ہے عام لوگ تو آرام ہی کریں گے اللہ کی محبت کے دیوانے جو ہیں وہ یہاں بحجی میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کا شمار اپنے دیوانوں میں کر لے وہ آگے ہم کریں گے تین صفات بتائی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں ہوں تو ان کی برکت سے وجدہ بہنہ ان کی وجہ سے اس کو ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے اور مٹھاس ایک ایسی چیز ہے جو ذائقے سے تعلق رکھتی ہے مٹھائی میں ہوتی ہے مٹھاس تین باتیں تو مشہور ہیں وہ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی سب سے زیادہ ہو دنیا میں سب سے بڑی محبت اس کے دل میں اللہ کی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو دوسری بات یہ بتائی کہ وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ کہ جو کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لئے کرے اور وَمَنْ يَكَرْهُ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكَرْهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي الْنَّارِ اللہ نے جب ایمان دے دیا کفر سے بچا لیا تو اب کفر میں واپس جانے کو اتنا ہی برا سمجھے جسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے یعنی اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ تمہیں آگ میں ڈالیں گے تو پاگل آدمی بھی اس کو منظور نہیں کرے گا یعنی اتنا برا یا اتنا خطرناک معاملہ ہے یہ کہ اگر کسی کو آگ میں ڈالنے کیلئے کہا جائے تو جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو آدمی ناپسند کرتا ہے اس طرح سے کفر میں جانے کو ناپسند کرے یہ تین باتیں جس آدمی کے اندر ہوں اسے ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے تو حضرات محدثین نے یہاں بحث کر رکھی ہے کہ جو حلاوت ہے یہ جو مٹھاس ہے یہ کیسی ہوتی ہے عام رائے یہی ہے کہ روحانی ہوتی ہے آدمی کی روح کے اندر وہ مٹھاس اترتی ہے لیکن چونکہ حلاوت کا لفظ آیا ہے تو بعض محدثین نے یہ قول اختیار کر رکھا ہے کہ وہ حصی طور پر ذائقے میں محسوس ہوتی ہے یہ قول ہے کہ انسان کو ایمان کی مٹھاس کا ذائقہ جیسے مٹھائی کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو ایمان کا ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے ظاہرے کی یہ ایک کوئی صوفی ہوں گے شاید جن کا قول ہو گئی لیکن اس سے قطع نظر جو عام رائے ہیں ایمان کی مٹھاس روحانی طور پر جو محسوس ہوتی ہے تو وہ بھی اتنی شاندار اتنی جاندار اتنی طاقتور اتنی ذائقے دار ہوتی ہے کہ مٹھائیوں کے ذائقے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب آدمی کسی چیز کا ذائقہ چکھ لے اور وہ اچھی چیز ہو پھر اس سے کہا جائے کہ اسے چھوڑ دو یہ اچھی چیز نہیں ہے تو وہ کیا کہے گا منتچک رکھئے بھئی ایک کھانے کی چیز آپ نے کسی کو پیش کی اس نے اس کو چکھ لیا اور وہ چیز اچھی ہے بہت اچھی ہے لذیذ ہے بعد میں آپ نے اس سے کہا کہ نہیں یہ خراب چیز ہے چھوڑ دو اس کو تو وہ کیا کہے گا کہ منتچک رکھ لی ہے تو بہت لذیذ ہے بہت شاندار ہے تو وہ آپ کے کہنے سے چھوڑے گا نہیں ایمان جب کسی آدمی کو مل جائے تو دنیا کی طاقتیں شیطان کی طاقتیں اس کو چھوڑانا چاہتی ہیں اب جس آدمی کو ایمان کا ذائقہ مل چکا ہے وہ کیا کرے گا چھوڑ دے گا وہ نہیں چھوڑے گا اور جسے ذائقہ نہیں ملا ہے وہ خطرے میں رہے گا یہ ہے اصل غور کرنے کی بات سمجھیں اس بات کو کہ ذائقہ اگر نہیں چکھا ہے تو یہ خطرہ ہوگا کہ آدمی چھوڑ دے بھئی ایک چیز ہمارے سامنے کسی نے علاقے رکھی ہم نے ابھی اس کو چکھا نہیں کھایا نہیں اب کوئی آدمی کہے کہ جناب یہ تو اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں اسے چھوڑ دے آپ تو ہم کیا کہیں گے بٹی کے لے جا لیکن اگر ہم نے چکھ رکھا ہے تو ہم کہیں گے نہیں بھئی یہ تو بہت اچھی ہے لذیذ ہے تو یہی مسئلہ ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایمان لے لے اب جس کو ایمان کا ذائقہ نہیں حاصل ہوا اس سے اگر ایمان لینے لگے شیطان تو کیا کہے گا بھئی لے جا کیا فرق پڑتا ہے اور جس نے ذائقہ چکھ لیا وہ کیا کہے گا کہ میں جان دے دوں گا ایمان نہیں دوں گا یہ ذائقہ چکھنے والی جو بات ہے اس تک پہنچنا یہ مقصد ہے یہی ہے حق الیقین صوفیہ کی اسطلاح میں یعنی میں نے اس کو اس سے جوڑ کے شاید نہیں پڑھائے گئیں لیکن جوڑ گیا ہے حضرت کی برکت سے یہ مضبون کہ اس سے مدلل ہوتا ہے یہ حق الیقین وہ جو آپ نے صوفیہ کی اسطلاح سنی ہوگی عام لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایمان تو یقین ہی کا نام ہے نا تو یقین تین درجے کا ہوتا ہے یعنی ہلکہ والا پھر اس سے ذرا طاقت اور پھر آلہ تین درجے کا ہوتا ہے جو شروع کا ہے وہ علم الیقین ہے علم الیقین کا مطلب ہے جاننا مثلا ہمیں پتا ہے کسی نے بتایا ہے ہمیں کہ یہ دوا بخار کی ہے یہ بیٹھیں ڈاکٹر ہمارے سامنے یہ بھی ڈاکٹر ہیں بہت سارے ڈاکٹر بھی ہیں ڈاکٹر زہا نے کہہ دیا کہ یہ گولی بخار کی اس سے بخار میں فائدہ ہو گیا ہوگا تو ہمیں یقین آگیا ٹھیک ہے اب اگر تھوڑی دیر میں وہ ہی ڈاکٹر یوں کہے کہ نہیں یہ بخار کی گولی نہیں ہے یہ غلط ہو گیا میں نے غلط بتایا یا دوسرا آدمی کہہ کہ انہوں نے غلط بتایا تو ہم کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھئی تو اسے ہی کہہ رہا ہوگا یہ علم الیقین تھا جانا تھا ہم نے خالی پتہ چلا تھا سنا تھا علم حاصل ہوا تھا تو یہ علم آسانی سے ختم ہو جاتا ہے ایک یہ ہے کہ گولی کے اوپر وہ بھی ہے یہ بالکل نئی مثال آئی ابھی ذہن میں آپ حضرات کی برکس گولی کے اوپر اس کا ریپر ہے نام لکھا ہوا ہے کروسین ہے یہ پیراسیٹا مول اس کے اندر ہے تو جب وہ نام لکھا ہوا ہے تو اب یہ عین الیقین بن گیا دیکھ لیا ہم نے اب اگر کوئی ہم سے کہے کہ صاحب یہ بخار کی دوا نہیں ہے تو ہم کہیں گے بہن نہیں یہ تو لکھا ہوا ہے اس میں پیراسیٹا مول ہے اس میں یہ تو بخاری کی دوا ہے یہ عین الیقین ہو گیا اور ایک یہ ہے کہ ہم نے وہ گولی کھائی اور ہمارا بخار اتر گیا اب دوسرے وقت میں آدمی آ کر کہتا ہے کہ یہ گولی بخار کی نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے ہم نے تو کھا رکھئے بھائی بخار اتر آئے ہمارا اس سے تو اب تم کیسے کہتے ہو یہ بات غلط ہے تمہاری بات تو آپ سوچیں کہ پہلے نمبر کا جو آدمی ہے جس کے سامنے خالی گولی ہے ریپر نہیں ہے اس کو دھوکہ آسانی سے دیا جا سکتا ہے جس نے دیکھ لیا اس کو دھوکہ جلدی سے نہیں دیا جا سکتا اور جس نے کھا لیا اسے دھوکہ دے نہیں مشکل ہے ہمارے اکابر میں حضرت حاجم داد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ سب کو پتا ہے آگ کا کام ہے جلانا آگ جلاتی ہے ہم نے سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے تو اب سنا ہے یہ بات ہم جانتے ہیں یہ علم الیقین ہے پھر ہم نے لوہے کو آگ میں تپتے دیکھا جلتے دیکھا تو یہ عین الیقین ہو گیا ہم نے آنکوں سے دیکھ لیا اب اگر کوئی کہے کہ نہیں آگ جلا نہیں رہی تو ہم کہیں گے نہیں جلا رہے ہم دیکھ رہے اور لوہے سے کوئی پوچھے کہ آگ جلاتی ہے کیا یقین ہے تمہیں تو وہ کیا کہے گا میں تو خود آگ بن گیا آن النار میں تو خود جل چکا ہوں آگ کی تاثیر میرے اوپر آ چکی ہے اس میں شک کی کیا گنجائش ہے یہ حق والیقین ہوا ہمارے حضرت نے ایک مثال اور دی ہے اور حضرت کی برکت سے ایک مثال ہماری سمجھ میں آ جا گئی گول بلکل ابھی آئی حضرت نے مثال دی ہے چائے کی کہ سردی کا موسم ہے جیسے ابھی ہے اور آپ نے گھر والوں سے کہا کہ بھئے چائے پھلاو وہ گئے کچن میں اپنے چھانے میں گئے چائے بنانے کے لئے تو آپ کو یقین ہے کہ جو چائے آنے والی ہے وہ گرم ہوگی سردی ہے گرم چائے چاہیے تو جو آئے گی چائے وہ گرم ہوگی یہ علم الیقین ہے ابھی دیکھا نہیں ہے چائے کو چائے آگئی سامنے تو اس میں سے بھاپ اٹھتی ہوئی آپ نے دیکھ لی تو اب نظر آگیا یہ مشاہدہ ہو گیا یہ عین الیقین ہے گولی کا نام لکھا ہوا دیکھ لیا اور اس کے بعد چائے مو سے لگا لی تو ہونٹوں نے بتا دیا کہ چائے گرم ہیں زبان نے بتا دیا کہ چائے گرم ہیں گرم گرم چائے آپ پی رہے ہیں یہ حق الیقین ہو گیا سوچیں ذرا پہلا جو نمبر ہے شروع والا جب آپ کے سامنے چائے آئی نہیں تھی آنے والی تھی تو یقین تو تھا کہ چائے گرم ہوگی لیکن اگر اس وقت میں کوئی آپ سے آ کر یوں کہتا کہ وہ جو آپ کی اہلیہ چائے لینے گئی ہیں نا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے سستی آ رہی ہے بنانے بنانے کا موقع نہیں وہ رکھی بھی چائے تھی بچی ہوئی وہ لے کے آ رہی ہیں تھنڈی تو کیا ہوگا وہ جو پہلا والا یقین تھا وہ ختم اور جو اب نئی بات سنی وہ یقین آ جائے گی پہلے سوچ رہے تھے گرم چائے آئے گی اس نے کہا نہیں وہ تھنڈی لارہی ہیں تو آپ کیا کہیں گے چلو بھئی ٹھنڈی لارہی ہوگی کیا خبر ہے تو جو یقین تھا وہ ختم ہو گیا لیکن اگر آپ نے دیکھ لیا بھاپ اٹھتے ہوئے اور پھر کوئی کہے کہ چائے تھنڈی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ چائے سے بھاپ نکل گئی ہے کہاں تھنڈی ہے اور جب چکھ لیا تو چاہے دس آدمی کھڑے ہوگے کہیں کہ چائے تھنڈی ہے آپ کہیں گے کہ چکھا میں نے ہے کہتے تم ہو یہ کیا بات ہوئی مجھے پتا ہے چائے گرم ہے تو کہنے کا مطلب ہے ایک عام جو ایمان ہے ایک عام مصر اچھی طرح سمجھ لیں آپ سونے کا موقع نہیں ہے اچھی طرح سے غور سے سمجھ لیں اس بات کو کہ جو عام ایمان ہے وہ نیچے والے درجے کا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہمیں یقین ہے لیکن اگر کوئی آدمی آکر یہ کہتا ہے کہ کس چکر میں پڑے ہو تم اللہ کو مانتے ہو اللہ کو دیکھا ہے کبھی سوچنے لگے آپ نہیں سوچنے لگے وہ آدمی سوچنے لگا جس سے کہا گیا کہ اللہ کو دیکھا ہے وہ سوچنے لگا کیا واقعی دیکھا تو ہے نہیں ہے بھی اللہ نعوذ باللہ یا نہیں اب یہ سوچنے لگا اس کا مطلب ہے پکا یقین نہیں ہے چونکہ وہ نیچے کے درجے کا ہے نا گولی کے اوپر نام لکھا وہ نہیں ہے چائے سامنے نہیں آئی ہے سنا ہے بس کہ گرم چائے آئے گی سنا ہے کہ اللہ ایک ہے سنا ہے کہ اللہ موجود ہے تو اب شک پیدا کرنے والا اگر چاہے تو شک پیدا کر سکتا ہے چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو نیچے کا درجہ ہے اگر اسی پر رہو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کو پہنچا دے موت تک لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے اسی علم الیقین والے یہودی بھی بنتے ہیں عیسائی بھی بنتے ہیں ملہد بھی بنتے ہیں کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے ایمان اسی طرح سے تو جا رہا ہے کہ وہ لوگ شک پیدا کر دیتے ہیں اللہ کو دیکھا نہیں کہاں موجود ہے اللہ تعالیٰ لیکن اگر اس سے اوپر کا درجہ حاصل ہو جائے اللہ کا نام اتنا لیا کہ یقین ہو گیا جسے دیکھا ہو اور اس سے آگے بڑھ کر اتنا لیا اتنا لیا کہ اللہ کے نام کی مٹھاس کو چکھ لیا اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ایمان کو ختم کر سکے کسی کو اللہ تعالیٰ یہ ہی دیتے ہیں یہ کیفیت ہم نے سنا ہے کہ ایک بڑھے سے پوچھا تھا جو جنگل میں حل چلا رہا تھا کسان تھا گاؤں کا آدمی تھا حل چلا رہا تھا ایک مولانا صاحب نے اسے جانچنا چاہا آزمانا چاہا دیکھیں اس کا ایمان کیسا ہے پوچھا اللہ کو مانتے ہو کہا اللہ کو کیوں نہیں مانیں گے اللہ کو تو مانتے ہی ہیں کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ اللہ موجود ہے اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ پوچھو گے تو یہ حل تمہارے سر پہ مار دوں گا کیسے دلیل ہے سب سے مضبوط ابے تجھے مطلب کیا ہے تو مجھے اللہ کے بارے میں شک میں ڈالنا چاہا رہا ہے کوئی بات ہے والا یہ دفع ہو جائے ہاں سے میرا اللہ موجود ہے میں اللہ کو مانتا ہوں تو اب سوچیں یہ ایمان کچھا ہے اور پکا ہے یہ ہے وہ پکا ایمان لیکن ایک پڑھالی خادمی کرسی میز پر بیٹھ کر سوچنے لگتا ہے کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے سوچ رہا ہے سبحان اللہ سوچ رہا ہے وہ اور غور کر رہا ہے اور لکھ رہا ہے حالانکہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا مگر سب نے دیکھا ہے اللہ جیسا کوئی نہیں ہے مگر اللہ ہر جگہ نظر آتا ہے گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے اور گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے اللہ جیسا کوئی نہیں ہے مگر ہر جگہ اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے اس کو مانے بغیر انسان رہ نہیں سکتا تو کہنے کا مطلب یہ ہوا اب تک کی جو بات ہوئی کہ میں دو مضمونوں کو ایک ساتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں یا علم الیقین یا عین الیقین یا حق الیقین آنکھوں سے دیکھنا اس سے بڑھ کر ہے آلہ درجہ حق الیقین کا اپنے اوپر گزر جانا چائے کو گرم دیکھنا اور چائے کو گرم چکھنا یہ چکھنے کا نمبر جب آ جائے گا حدیث کہہ رہی ہے سلاسن منکن نفیہ وجدہ بہن حلاوتالیمان تین باتیں اپنے اندر پیدا کر لو ایمان کی مٹھاس مل جائے گی یعنی ایمان کا ذائقہ مل جائے گا اور جب ذائقہ مل جائے گا تو کسی کے کہنے سے ایمان جائے گا نہیں جائے گا اس لیے کہ ہم کہیں گے کہ ہم نے تو چکھ رکھا ہے ذائقہ ایمان کا ہم نے اللہ کے نام کا ذائقہ چکھ رکھا ہے تم کیا بات کرتے ہو تم کہتے ہو اللہ ہے یا نہیں ہے تم نے کہا کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے تم بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں عقل ہے یا نہیں ہے تمہارا خیال ہے کہ عقل تو بہت ہے دیکھا ہے کبھی عقل کو دیکھا نہیں ہے مانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے اللہ وہی ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا مانا جاتا ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے تو یہ ذائقہ چکھنے نہ مقصد ہے اصل میں یہ جو ذکر کرائے جاتا ہے اللہ کے نام کا کسی بھی سلسلے میں کسی بھی طریقے سے اللہ اللہ جو کرائے جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی یاد کا ذائقہ دل کے اندر بٹھا دینا اب جب ذائقہ بیٹھ جائے گا تو اب دنیا والے چاہے جو کوشش کریں ایمان نہیں جائے گا انشاءاللہ تو سوچیں ذرا ایمان ملنے کے بعد اصل کام کیا ہوا کہ ایمان صحیح سلامت مرنے تک جائے موت آئے ایمان پر اس کا انتظام کر لے نہ ضرور یہ ہے ہمارے لئے ان محنتوں کا خلاصہ اصل یہ ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے یہ کوئی بداتیں نہیں ہیں اللہ کا نام لینا اللہ کا ذکر کرنا چاہے وہ لا الہ الا اللہ کی شکل میں ہو چاہے اللہ اللہ کی شکل میں ہو چاہے جس طرح سے ہو وہ صرف اس لیے ہے کہ ایمان پر ایسی پختگی حاصل ہو جائے کہ پھر ایمان نہ جا سکے آپ نے واقعات پڑے ہوں گے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا واقعہ انتقال کا بہت قریب تھا گھر والوں نے کلمہ پڑھوانا چاہا آہستہ آہستہ جسے سنت ہے کہ جب مریض کی حالت خراب ہو تو آپ اس کے قریب کلمہ پڑھیں تاکہ اس کے کان میں آواز چلی جائے اور وہ بھی پڑھنا شروع کر دے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ بس اپنے نام پر موت نصیب فرمائے گھر والوں نے کلمہ پڑھا لیکن حضرت کی طرف سے جو لفظ سننے کو بلا وہ عجیب تھا نہیں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں وہ ادھر سے آرہا ہے لا نہیں اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے کہہ رہے ہیں نہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں منع کر رہے ہیں دو تین بار ایسا ہوا گھر والے پریشان ہوئے امام احمد بن حنبل بہت بڑے آدمی ہیں امت کی بڑی شخصیات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندوں میں سے ہیں عجیب مقبول آدمی ہے امام شعفیر احمد اللہ تو استاذ ہیں ان کے اور وہ کہتے ہیں کہ قَالُوا يَزُّرُوا گَا احمدٌ وَتَزُّرُوا کیا قُلْتُ الْفَضَائِلُوا کیا الفاظیں میں بھول رہا ہوں کہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ احمد تمہارے پاس آتے ہیں تم احمد کے پاس جاتے ہو تو میں نے کہا کہ فضائل تو اپنے جگہ سے جدہ نہیں ہوتے ہیں اگر وہ مجھ سے ملتے ہیں تو یہ ان کی فضیلت ہے اور میں ان سے ملتا ہوں تو بھی ان کی فضیلت کے جیسے ملتا ہوں استاذ کہتے ہیں شاگرد کے بارے میں اتنی مقبول ترین شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دی ہے ان کی قبولیت کی اور ان کے جنازے میں اتنے آدمی کہ تاریخ میں کسی کے جنازے میں اتنے آدمی شریک نہیں ہوئے تعداد کو تو مبالغہ بتایا ہے کچھ لوگوں نے وہ جو متعین کیا ہے لیکن اس کے باوجود کم سے کم بھی ہو تو بھی سب سے زیادہ ہے ان کا جنازہ ایسے آدمی ہیں اور وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو انہوں نے متوجہ ہو کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ مجھ سے کلمہ پڑھنے کیلئے کہہ رہے تھے اور میں منع کر رہا تھا تو تم سے نہیں میرا معاملہ تھا میں تم سے منع نہیں کر رہا تھا تم سے مخاطب ہی نہیں تھا میری بات کسی اور سے ہو رہی تھی شیطان کھڑا تھا اب آپ سوچیں کہ امام احمد جیسے آدمی کے انتقال کے اور شیطان پہنچا ہوا تھا تو ہم کیسے بچیں گے کیا وہ ہمیں چھوڑے گا بچنے کی اس مطلب ہے کہ اللہ ہمیں بچا لے لیکن یہ کہ وہ تو پوری کوشش کرے گا نا آخر تک انہوں نے فرمایا کہ شیطان کھڑا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ احمد تم میرے ہاتھ سے بچ گئے میرے جال سے بچ گئے تو میں کہہ رہا تھا نہیں ابھی نہیں بچا ابھی میرے سانس چل رہے ہیں جب میں ایمان کی حالت میں مر جاؤں گا تب تس سے میرا پیچھا چھٹے گا یعنی آپ سوچیں کہ بلکل انتقال سے چند منٹ پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی تیرے جال سے نہیں بچاؤں تو میرے بھائیوں اصل مسئلہ ہے ایمان پہ مرنے کا ایمان پہ مرنے کے لئے ضرورت ہے ایمان پہ جینے کی اور ایمان پہ مضبوطی سے جینے کے لئے ضرورت ہے اللہ اللہ کرنے کی اب حدیث سے آپ جوڑ لیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر وہ تین چیزیں ہوں اس کو ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے پہلی چیز کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت باقی سب سے زیادہ ہو تو اللہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں محبت الہی کے بارے میں میں نے سوچا تھا کھولا تھا حضرت کی کتاب کو جو عشق الہی کے نام سے اللہ میں نے دوسری طرف بات یعنی اس رخ سے کہلوا دی کسی نے کہا ہے در خرمن کائنات کردیم نگاہ یک دانہ محبت است باقی ہما گاہ ہم نے کائنات کے خرمن میں کائنات کا جو ڈھیر ہے اس میں نظر ڈالی تو ایک دانہ محبت کا ہے باقی سب چھلکے ہیں ہر کے عاشق شد جمالِ ذات را اُس سید جملہ موجودات را جو آدمی جمالِ ذات کا عاشق ہو گیا اللہ تعالیٰ کے جمال کا عاشق ہو گیا وہ تمام موجودات کا سردار بن گیا آپ یقین کریں جتنی محبت اللہ تعالیٰ کی کسی بندے کے دل میں ہوگی ساری دنیا کے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت اتنی ہوگی بھئی یہ میار ہے یہ پہمانہ ہے سمجھ لیں اس کو کہ جس کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہے اللہ کے بندوں کی اس سے محبت بس اتنی ہوتی ہے تو بیدا کر لو اپنے دل میں اللہ کی محبت سارے بندیں چاہنے لگیں گے جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی اللہ تعالیٰ اتنی محبت بندوں کے دلوں میں ڈال دیں گے اس سید جمعہ موجودات رہا ہے عشق اول عشق آخر عشق کل عشق شاکو عشق نخلو عشق گل عشق ہی اول ہے عشق ہی آخر ہے عشق ہی کل ہے عشق ہی شاک ہے عشق ہی درخت ہے اور عشق ہی پھول ہے ہم ہوئے تم ہوئے کمیر ہوئے سب اسی کے ظلف کے اسیر ہوئے ساری دنیا میں بھی اس پر مر مٹھانا سے تو کیا بیجا کیا ایک مجھے سعودہ تھا دنیا بھر تو سعودہ ہی نہ تھی میں ہی اگر میرا ہی دماغ خراب ہوا تھا تو دنیا بھر کا تو دماغ نہیں خراب ہوا تھا لیکن سب کو اسی سے محبت ہے پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر دل بحر محبت ہے یا بحر لکھ دیا بڑی حاضر بحر کی معنی سبب لیے دل بحر محبت ہے یعنی دل محبت کے لیے ہے دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا لاکھ اس کو بچا تو یا کسی پر تو مرے گا اب مرنے والوں پر اس کو مار لو یا جینے والے پر مار لو دو ہی صورتیں دل کو بچاؤ کتنا ہی کسی سے محبت تو ہوگی لیکن فانی چیز سے محبت ہوگی تو فانی ہوگی وہ محبت زیادہ لمبی چلنے والی نہیں ہوگی وہ فنا ہے اس میں اور اللہ کی محبت ہوگی تو اس میں بقا ہوگی ہر مرحلے غم پہ ملی تجھ سے تسلی ہر موڑ پہ گھبرا کے تیرا نام لیا ہے میں اشاری اشار پڑھ رہا ہوں خالی حضرت نے بہت کچھ لکھا ہے جو مستریب ہے اس کو ادھر التفات ہے آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے یعنی جو بھی آدمی پریشان ہوتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ایمان والے تو سب ہی ہوتے ہیں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ ہی کا نام آتا ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ کافروں کا حال بھی یہ ہے کہ جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ یاد آتا ہے وَالَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَرِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دعو اللہ مخلصین علیہ الدین تسلیس کے قائل نبی خالق کو کہا ایک تھی تین پر سوئی میری حیبت سے بجا ایک اگمال اللہ بادی کا شہر مزائیہ انداز میں کہ تین خداوں کو ماننے والا وہ بھی ایک پر آ جاتا ہے کشتی جب بھبر میں پھستی ہے تو نہ وہاں حبل یاد آتا ہے نہ لات یاد آتا ہے نہ منات یاد آتا ہے نہ دنیا کا کوئی اور بت یاد آتا ہے وہاں صرف ایک یاد آتا ہے کوئی اس کو اللہ کہتا ہے کوئی بگوان کہتا ہے کوئی اوپر والا کہتا ہے مگر وہ ایک ہی ذات یاد ہے اس کے علاوہ کوئی یاد نہیں آتا جو مضطریب ہے اس کو ادھر التفات ہے آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے گو میں رہا رہین اسے تمہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا اللہ کہتا ہے ہم یہ کہنے کے لائق بن جائیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ حالات جو بھی رہے ہوں مگر آپ کی یاد ہمارے دل میں زندہ رہی لاغ گر دل کو نہیں لطف نہیں جینے کا الجسلجے اسی کاکل کے گرفتار رہو بلکہ شیر میں تو اصل ہے کسو کاکل کے گرفتار رہو مجھے یاد ہے یعنی اگر دل کو لاغ نہیں ہے کسی سے تو مزا نہیں ہے جینے کا بس کسی کے ساتھ اپنے دل کو لگائے رکھو حضرت نے اس کو کر دیا اسی کاکل کے گرفتار رہو اللہ کے تو اس کی محبت اگر آ جائے گی دل میں تو زندگی کا لطف آ جائے گا پھر ساری محبتیں اس کے اندر زم ہو جائیں گی اور دل کے اندر زندگی آ جائے گی نہ غرض کسی سے نہ واستہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیرے یاد سے تیرے نام سے اللہ تعالی کی محبت جائے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھربار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں کوئی تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بستادہ میں آخر ورد زباں ہیں میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے محبت کے انداز ہیں سب پرانے خبردار ہو اس میں جدت نہیں ہے پرانے انداز ہیں وہی ایک انداز شلا رہا ہے تو اس روح جو ہے آپ سب لوگوں کو نین بھی آس ستانے لگی ہے تکے ہوئے ہیں میں تو بیچ میں آرام کر کے آیا ہوں آپ لوگ جو ہیں مسلسل بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں جاگ رہے ہیں تو اس لیے زیادہ آزمانہ ٹھیک نہیں ہے مگر مضمون ایسا ہے کہ جی نہیں چاہتا ہے اس کو چھوڑا جائے اللہ تعالیٰ کی محبت کا مضمون ہے اور بات جو شروع کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اچھی طرح سے کہ یہ ساری جو محنت ہے اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں زندہ کرنا اور صاحب بہتر یہ ہوگا کہ اب ہم تھوڑے سے یہی اشار پڑھ لیں جن کا ذکر آ گیا مضمون صاحب کے اس کے بعد دعا کر لیں اس کے بعد جن کو نید آ رہی ہے وہ سو جائیں اور نہیں تو اللہ اللہ کریں یہ ہے سبحان اللہ یار رہے یار رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں یہ تو دعا ہے دل دل میں آمین بھی کہتے رہیں اور جو لا الہ الا اللہ ہے اس کو بھی آہستہ ہی کہیں یار رہے یار رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرہ مگر ہوشیار رہوں جب اللہ ہی کا ہوش ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا تو پھر سارے ہوش ٹھیک رہیں گے یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں سارے کام ٹھیک رہیں گے جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہوگی ایک سیدھی سی بات سننے اچھی طرح سے جاک کے سننے کہ محبت جس سے ہوتی ہے اس کی مرضی اچھی لگتی ہے اللہ کی محبت جب دل میں تازہ اور زندہ ہوگی تو اللہ کی ہر مرضی اچھی لگے گی اور جب اللہ کی ہر مرضی اچھی لگے گی تو بتاؤ دنیا میں کوئی پریشانی رہے گی بحلول صاحب کی بات یاد کر لیں بحلول ایک آدمی گزرے ہیں جن کو پاگل کہا جاتا تھا بحلول مجنو حارون رشید کے زمانے میں ایک آدمی کی بلاقات ہوئی کہنے لگے کیا حال ہے اس نے پوچھا بحلول صاحب سے کہ جناب کیا حال ہے کہنے لگے ایسے آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے اب آپ سوچیں کہ کوئی آدمی یوں دعویٰ کرے کہ سارا کام میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے اسے پاگل ہی کہیں گے تو اس نے یہی سمجھا کہے تو پاگل پر کی بات ہو رہی ہے ہیں ہی پاگل چونکہ اللہ کی محبت میں دیوانے تھے حدیث میں ہے یہ لفظ مشکات میں ہم نے پڑھی ہے تمہیں وہاں بھی پڑھی ہوگی کہیں کہ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں مجرون کہیں یہ تو حدیث میں ہے اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں اللہ ہی اللہ کرتے رہو تو لوگ ہیں پاگل ہو گیا یہ تو اتنا یاد کرو اللہ کو تب حق ادا ہوگا حق تو خیر پھر بھی ادا نہیں ہوگا تمہارا کام ٹھیک ہو جائے گا تو مجنو تو ان کو کہتے ہی تھے کہ صاحب یہ پاگل ہیں کہا کہ کیا حال ہے کہنے لگے ایسے آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے حضرت نے کہا یہ کیا بات ہوئی سارا کام آپ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے کہنے لگے ہاں کہا وہ کیسے کہ یہ بتاؤ سارا کام اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں یہ تو سب کوئی پتا ہے سارا کام دنیا کا اللہ کی مرضی کے مطابق کہنے لگے سارا کام اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں کہاں چل رہا ہے کہنے لگے میں اللہ کی مرضی میں راضی ہوں عقل کی بات ہے اللہ کی مرضی ساری دنیا میں چل رہی ہے اور میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں تو سارا کچھ میری مرضی کے مطابق ہے اب جو ہو صحیح میں راضی ہوں جب میں راضی ہوں تو سب میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے اب آپ سوچیں اس بات کو کہ جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو پریشانی رہے گی دنیا میں آدمی کو کوئی بس حقیقت میں سکون سے زندگی وہی لوگ گزارتے ہیں جو اللہ کی مرضی میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرہ مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بستادم آخر برد زمائے میرے الہ لا الہ الا اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بستادم آخر برد زمائے میرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی جنو انسو حورو ملائک عرشو کرسی چرخو زمین کونو مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے اب تو رہے بستادم آخر کیا بات ہے کونو مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے اب تو رہے بستادم آخر برد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب بندے ہیں کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہ انشاہ باغد و عالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور ایک برگ کا کیوں نہ میں قائل ہوں کہ ہزاروں تیری خدائی کے ہیں گواہ خار و گلو افلاق و کواکی گوہ و دریا مہر و ماہ اب تو رہے بستادم آخر برد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرہ گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں آمین تیرہ گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں بندے مالو زرنہ بنو میں طالب عزو جاہ نہ ہوں یہ سارے قصے دل سے نکل جائیں تو مزہ آ جائے مال کی طلب ختم ہو جائے ملے گا پھر بھی مال ملے گا جو مقدر میں ملے گا تلاش نہ رہے خود ہی ملے گا عزو جاہ کی طلب نہ رہے مجھے بڑا سمجھا جائے میری عزت کریں لوگ تیہ کر لیں یقین کر لیں تجربہ کر لیں علماء اس کو خاص طور سے سمجھ لیں جتنا زیادہ دل سے طلب نکل جائے گی اتنی زیادہ ملتی جائے گی عزت یہ پکی بات ہے اور جتنی زیادہ دنیا کی طلب نکلتی جائے گی اتنی زیادہ ملتی جائے گی اسی لئے سارے بزرگوں کے حوالات میں پڑھیں گے آپ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے جب چنے ملے تو دانت نہیں ہے یہ ہوتا ہے اتنا ملتا ہے کہ برت نہیں پاتے طلب ختم کرو اندر سے طلب یہ دنیا کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی ہے دنیا میں کہ طلب والوں کو دنیا کی طلب والوں کو کچھ نہیں ملتا وہی ملتا جو مقدر ہے اور جن کے دل میں طلب نہیں ہے ان کا بھی گھٹتا نہیں ہے وہی ملتا ہے جو مقدر ہے فرق یہ ہے کہ انہیں بے طلب ملتا ہے آہا تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں بندے مال و زرنہ بنوں میں طالب عز و جاہ نہ ہوں راہ پہ تیری پڑھ کے میں قیامت تک میں راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں چین نلوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں اب تو رہے بستادم آخر ورد زبائیں میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہیں دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بستادم آخر ورد زبائیں میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب سے میں ہو جاؤں مستغنی سب سے میں ہو جاؤں مستغنی فضل ہو پیش نظر تیرا اب تو رہوں میں اے میرے داتا بس ایک دست نگر تیرا توڑ کے پاؤں پڑ جاؤں چھوڑوں نہ کبھی اب در تیرا عشق سما جائے رگ رگ میں دل میں گھر میرے گھر ہو تیرا اب تو رہے بستادم آخر ورد زبائیں میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بدکارو نامس یا تو بھی مگر غفار ہے یارب بخش دے میرے سارے گناہ اب تو رہے بستادم آخر ورد زبائیں میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر ترائے میرے خدا نکلے میرے ہر بنے منہ سے نکلے میرے ہر بنے منہ سے ذکر ترائے میرے خدا اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر ترائے میرے خدا حلق سے نکلے ص Schr سانس کے بدلے ذکر ترائے میرے خدا جو محنت کر لیتے ہیں ان کے سانس کی جگہ یہی ذکر ہی ہوتا ہے سانس کے آواز میں اللہ ہی نکلتا ہے جب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر ترائے میرے خدا حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر ترائے میرے خدا اب تو رہے بستادم آخر ورد زباں ہیں میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور آخری بندے اس کا اس میں آمین کہتے رہیں جب تک قلب رہے پہلو میں جب تک تن میں جان رہے لپے تیرا نام رہے اور دل میں تیرا دھیان رہے آمین جب تک قلب رہے پہلو میں جب تک تن میں جان رہے لپے تیرا نام لپے تیرا نام رہے اور دل میں تیرا دھیان رہے جذب میں پر رہا ہوش رہے اور اخل میری حیران رہے لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا ایک آن رہے اب تو رہے بستادم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و علیہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم و قناع عذاب النار اللہ ہم بندے ہیں گناہگار بندے ہیں کمزور بندے ہیں عاجد و مسکین بندے ہیں اور ہم نے ہم نے حوصلہ کیا ہے آپ کی محبت پانے کا چھوٹا مو اور بڑی بات ہے اللہ لیکن اللہ ہمارا کام بھی تو نہیں چل سکتا آپ کی محبت کے بغیر اللہ ہمارا کام بھی نہیں چل سکتا آپ کے ذکر کے بغیر اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت اتا فرما دیجئے اللہ ہمیں یقین ہے اس بات کا آپ کی محبت اللہ جس دل میں بیٹھ جاتی ہے اس دل کو دنیا کی سب سے بڑی لذت مل جاتی ہے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں آپ کے سوا تو صحیح معنی میں محبت کے لائے کوئی نہیں ہے یا وہ جس کی محبت کا آپ نے حکم دیا ہو اللہ آپ ہیں اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ محبت کے لائے آپ ہی ہیں یا آپ کے محبوب ہیں اللہ جی چاہتا ہے محبت کریں لیکن اللہ آپ کی محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی محبت ہمارے دل میں نہ بیٹھے اللہ دلوں میں اگر کوئی محبت آ گئی ہے اس کو نکال دیجئے اللہ اللہ آپ کے علاوہ محبت کے لائے ہے کون ہے اللہ آپ کی طرح کوئی کمال والا نہیں آپ کی طرح کوئی جمال والا نہیں اللہ اکبر کبھیرہ اللہ اپنی سچی محبت دلوں میں بٹھا دیجئے اپنی سچی یاد دلوں میں بٹھا دیجئے اللہ ایسا کر دیجئے کہ اب دل کبھی غفلت کا شکار نہ ہو کسی پردہ نشین کی یاد بھی پردہ نشین نکلی کبھی دل میں جو آ بیٹھی تو پھر دل سے نہیں نکلی اللہ آپ کی محبت ایسی ہی چیز ہے کہ دل میں آ جائے تو پھر نکلنے کے لائق نہیں ہوتی اللہ جب آپ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو بندہ آپ کی مرضی کا غلام بن جاتا ہے اللہ وہ اچھا انسان بن جاتا ہے اللہ حقیقت یہ ہے دل تو وہی ہے جس میں آپ کی محبت ہو زندگی تو اسی دل کو حاصل ہے جس میں آپ کی محبت ہو اللہ آپ کی محبت کے وغیر دل مردہ ہے اللہ ہم اب تک مردہ دلوں کے ساتھ جی رہے ہیں اللہ اب ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجئے اپنی سچی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے اللہ اپنی محبت کی لذت دے دیجئے اللہ ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ دنیا میں اصل لذت وہی ہے جو آپ کی محبت کی ہوتی ہے اللہ اصل لذت وہی ہے جو آپ کے ذکر کی اور آپ کی یاد کی ہوتی ہے سب تجربہ کر لیں سب تجربہ کر لیں اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیں اور پھر محسوس کریں کہ دنیا میں کسی چیز کا ذائقہ کبھی ایسا محسوس نہیں کیا ہوگا جو ذائقہ جو مزہ جو لطف جو اتمینان جو سکون جو لذت اللہ کی یاد میں ہوتی ہے اللہ ہم سب کو اپنی سچی اور دائمی یاد نصیب فرما دیجئے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما دیجئے ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول کر لیجئے اللہ ہمارے ان بھائیوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں اللہ یہ مشقت آپ کی راہ کے لئے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے لیکن اللہ ہم چیسے چھوٹوں کو تو یہ چیزیں بھی محسوس ہوتی ہیں اللہ اس کے بدلے ہم آپ سے ایک بڑی چیز مانگتے ہیں اور وہ آپ کی محبت ہے اللہ سچی محبت دے دیجئے اللہ اصلی محبت دے دیجئے دائمی محبت دے دیجئے اللہ اس گناہگار کو بھی اور اس سے تعلق رکھنے والے ان سارے بھائیوں کو اور جو یہاں نہیں ہیں ان سب کو بھی متعلقین کو بھی اللہ اپنی سچی محبت دائمی محبت اور دائمی یاد نصیب فرما دیجئے اللہ رحمت خاص نازل فرما دیجئے یہاں کے تمام حضرات پر بھی اللہ اپنی رحمت نازل فرمائی ہے اللہ انہوں نے مشقت کے ساتھ میزبانی کا انتظام کیا بارش کے ساتھ اللہ ان کو جزائے خیر دیجئے ہماری طرف سے اور اللہ ان کے کاموں میں آسانیتہ فرمائیے اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول کر لیجئے اے اللہ ہماری نیتیں ٹھیک رکھئے ٹھیک نیتوں کو ٹھیک کر دیجئے اے اللہ ہم آپ کے سامنے آہاں آپ پہلا کے کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی محبت عام ہو جائے اے اللہ آپ کی شریعت پر کا اتباع عام ہو جائے اے اللہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اچھے آدمی بن جائیں اچھے مسلمان بن جائیں ہمارے چاہنے والے ہمارے جاننے والے ہمارے تعلق والے ہم سے ملنے والے اچھے آدمی بن جائیں اور ان کی برکت سے ان کی محبت اور ان کی حسن زن کی برکت سے ہم بھی اچھے بن جائیں اللہ بس یہی مقصد ہے آپ سے کہتے ہوئے ڈڑ تو لگتا ہے لیکن اللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بات ہمارے دل کی بات ہے اللہ ہماری اس نیت کو صحیح طور پر پختہ کر دیجئے اور قبول کر لیجئے اور مفید بنا دیجئے نافع بنا دیجئے اے اللہ راضی ہو جائیے ہم سب سے اور ہم سب کے کاموں میں آسانی عطا فرما دیجئے ربنا تقبل مننا ایمکانت السمع والعلیم و تب علینا ایمکانت التواب الرحیم و صل اللہ علی نبی کریم برحمتی گیا برحمتی گیا